اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم میرا نام محمد محسن اور بطور اس وقت میں جعفر کمپنی میں فیرد فیسر ہوں تو پیارے کاشتکار بھائیوں آج میں آپ کو ایک اہم بات بتانے والا ہوں جو کاشتکار بھائی تربوز کاشت کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ کپاسک بیٹی مطلب کاشت کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں الحمدللہ تربوز کا خربوزے کا یہ سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سبزیات کا کھیرے کا ٹیمٹر کا ہر چیز کا جو ہے وہ سیزن شروع ہو چکا ہے تو پیارے کاشتکار بھائیوں آج میں آپ کو ایک اہم بات بتانے والا ہوں جو کاشتکار بھائی تربوز مطلب متیرہ کاشت کر رہے ہیں جو کاشتکار بھائی متیرہ کاشت کر رہے ہیں ان کے لیے میں ایک اہم بات بتانے والا ہوں ڈی اے پی خاد کا استعمال تو کاشت کر بھائیو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ہر سال سونہ ڈی اے پی اینگرو ڈی اے پی سرسبز ڈی اے پی کافی تداد میں تمام ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں کافی تداد میں ڈی اے پی خاد استعمال کرتے ہوں گے تو کاشت کر بھائیو آج میں بھی آپ کو ایک سفارش کرتا ہوں ریکومنڈیشن کرتا ہوں آپ سے التجاہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے اپنے متیرے کا سائز بڑھانے کے لیے وزن بڑھانے کے لیے آپ نے کون سی خاد کا استعمال کرنا ہے پیارے کاشتکار بھائیوں میں آپ کو اچھی خاد کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ سے گزارش ہے آپ ایسا کریں اگر آپ کے دو اکڑ ہیں آپ دو اکڑ متیرہ کاشت کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف اور صرف اس دفعہ پہلی دفعہ اگر آپ کاشت کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ایکڑ میں جعفر کمپنی کی نیوٹرافل ڈی اے پی بیکٹیریا کوٹڈ ہے تو کاشتکار بھائیوں اس کی تھوڑا میں خصوصیات آپ کو بتانے والا ہوں بیکٹیریا کوٹڈ یہ ہے کہ جب ہی آپ اس کو فلاڈ کریں گے تو یہ جو جعفر کمپنی کی نیوٹرافل ڈی اے پی ہے تو کاشتکار بھائیوں اس کا فلاڈنگ بھی بہت آسان ہے تھوڑا زیادہ مشکل آپ کو تنگ نہیں کرتی جالدہ حل ہو جاتی ہے پانی میں حل پذیر ہے تو کاشتکار بھائیوں آپ کو معلوم ہوگا تربوز کاشت کرنے کے لیے متیرہ کاشت کرنے کے لیے کاشتکار بھائی اس کا ڈرم میں استعمال کرتے ہیں فلاڈ کرتے ہیں پھر چوپا بغیرہ رگاتے ہیں تو کاشتکار بھائیوں آپ سے گزارش ہے آپ جعفر کمپنی کی نیوٹرافل ڈی اے پی خاد کا ایک دفعہ ایک ایکڑ میں ضرور استعمال کریں آپ جس طرح دو ڈی اے پی مطلب سوڑا استعمال کر رہے ہیں فی ایکڑ میں تو اسی طرح دو ڈی اے پی نیوٹرافل ڈی اے پی کا استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کو پیداوار میں اور پودے کی جو نشونما ہوگی پودے کی جو نشونما ہوگی اس میں جو متیرے کا جو سائز ہوگا اس میں وزن کے حساب سے اور جڑوں کے حساب سے آپ کو مکمل طور پر اضافہ ملے گا تو کاشتکار بھائیو سونا ڈی اے پی اینگرو ڈی اے پی سر سب ڈی اے پی عام ڈی اے پی ہے مطلب بیکٹیریا کوٹڈ نہیں ہے تو جافر کمپنی کا ایک اضافی خوبیوں کے ساتھ جو ہے وہ نیوٹرافل ڈی اے پی بیکٹیریا کوٹڈ ہے تو اس کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے جس طرح آپ اگر سونا ڈی اے پی دو بیگ فی ایکڑ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نیوٹرافل ڈی اے پی کا اگر ڈی اے پی استعمال کریں تو میرے خیال میں ریزلٹ آپ کو زیادہ مل سکتا ہے تو کاشتکار بھائیو اسی طرح جب آپ یوریا کا استعمال کریں گے جافر کمپنی کا یوریا ہے اس کا بھی ساتھ استعمال کریں اور نیچے آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہے کہ چیتہ سلفر اور نیوٹرافل یوریا اور نیوٹرافل ڈی اے پی تو کاشتکار بھائیو ان تینوں خادوں کا آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ ایک اکڑ جو ہے آپ اس جافر کمپنی کے لیے منتخب کر لیں اپنا کے ایک اکڑ میں جافر کمپنی کی تمام عدویات خاد بیج وغیرہ استعمال کرنا ہے تو کاشتکار بھائیو میرے خیال میں انشاءاللہ آپ کو اچھی پیداوار میں اچھا اضافہ مل سکتا ہے تو پیارے کاشتکار بھائیو عزمیش جو ہے وہ کمپنی کی شرط ہے عزمیش شرط ہے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تجربہ آپ کا ہوگا آپ ایک دفعہ انشاءاللہ میں آپ کو وعدے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک دفعہ نیوٹرافل ڈی اے پی کا استعمال کریں گے تو میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ آپ نہ کریں اگر اس دفعہ آپ دو بیگ استعمال کریں گے تو نیکس ٹیم انشاءاللہ آپ تین سے چار بیگ بلکہ آپ کا جتنا رقبہ ہوگا آپ مکمل رقبے نے جافر کمپنی کا نیوٹرافل ڈی اے پی نیوٹرافل یوریا اور نیوٹرافل چیتہ سلفر استعمال کریں گے تو کاشت کار بھائیو آپ سے گزارش ہے ازمیش جو ہے وہ شرط ہے آپ ایک دفعہ ضرور استعمال کریں اور آپ اس طرح گندم کا گندم کے کاشت کار بھائیو کے لیے بھی اہم پیغام ہے کہ گندم کی جو لیٹ کاشت کر رہے ہیں گپ شٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ نیوٹرافل ڈی اے پی کا استعمال کریں اور یو کاشت کار بھائی یوریا مطلب پہلا پانی رگانے والے ہیں اس کے یوریا کے ساتھ چیتہ سلفر کا ایک اکڑ میں استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو پودے کی جڑیں ہوں گی وہ زیادہ ہوں گی تو پیارے کاشت کار بھائیو آپ کو بھی معلوم ہوگا جس پودے کی جڑیں زیادہ ہوتی ہیں وہ زمین سے خوراک زیادہ حاصل کرتا ہے اور اگر زیادہ خوراک حاصل کرتا ہے تو اس کی پیدا بار میں بڑھوتری کی طرف بھی اضافہ ہوتا ہے تو کاشت کار بھائیو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تک کہ کوئی بھی نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور پیارے کاشت کار بھائیو اگر آپ کو جعفر کمپنی کے نیوٹر فل ڈی اے پی یا نیوٹر فل یوریا یا چیتہ سلفر کی معلومات کی طرح تو آپ یوٹیوب پر مجھے کمنٹ میں قرابتہ کر سکتے ہیں میں آپ کو فوری جواب دوں گا تو کاشت کار بھائیو چلتے ہیں